حاکب صاحب کیا کہا رہے ہیں آپ اکیلے اکیلے ہلو جاتھ روپے کرتے ہیں اسلام علیکم جی ویلکم ٹو ویلوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گا اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ میں بھی بلکل خیریہ سے ہوں بہت دیر بعد ویلوگ کر رہا ہوں آج کل کیونکہ آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انیس بیس اکتوبر کو آپ سب بھی تشریف لائیے سب کو میری طرف سے دعوت خاص ہے اپنے دوستے باکس میں تشریف لے کے آئیں اور اپنی روح کو روحانی غزہ میسر فرمائے اور الحمدللہ ہم سب بھائی جا رہے ہیں حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہم سیالکورٹ جا رہے ہیں ولی صاحب ہیں آقب صاحب بھی ہیں آقب صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ولی صاحب آپ بھی ٹھیک ہیں سیالکورٹ الحمدللہ ہم جا رہے ہیں جی فلحال سیالکورٹ ایک چھوٹا سا کام ہے اس سلسلہ میں سو انشاءاللہ سفر میں آپ کو ہم اپنے ساتھ رکھیں گے الحمدللہ نماز ہم نے ادا کر لیا وہ سیالکورٹ جانا ایک مہا سے کم نہیں ہے کیونکہ ہم روڈ نہیں ڈیسائیڈ کر پاتے کہ ہم نے کون سا روڈ چوز کرنے لائک ہم نے سیالکورٹ اگر سیدھا جائے ہم اس کے بڑیانہ کی طرف سے تو روڈ بہت خستہ حال ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اگر ہم موٹر وے کی طرف سے جائیں تو یہ بڑا لانگ ڈسٹنس ہے بڑا ہم نے چوز یہ ہی کیا ہے کہ چلیں کوئی بات نہیں لانگ ہو اچھی ہے کہ الحمدللہ روڈ زرہ اچھ ہے اور اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی گاری وردہ اس طرف کو جائے روڈ کی خرابی کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی ہے سفر نہیں سہی ہوتا جیسے روڈ اگر آپ کو سموتھ ہو لینہ آپ کو تھکن بھی فیل نہیں ہوتی ابھی ہم یہاں ہے ہمارا یہ جو پاپ ہے محبت خان صاحب کا وہاں پہ رکے ہیں وہ وضو کرنا تھا فریش وضو کے لئے سو نماز الحمدللہ ہم نے فیکٹری ادا کر لی تھی اب ہم جا رہے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں عادل صاحب بھائی ہیں ہمارے ان کی طرف انہیں ہم نے ساتھ لینا ہے اور پھر ہم نے اپنی نیکس ٹیسٹینیشن کی طرف جانا ہے انشاءاللہ آکیب صاحب کیا کہا رہے ہیں آپ اکیلے کے لیے چارٹھ روڈ کے لیے آکیب صاحب یہ کیا ہے یہ آئی فون 40 پرو میکس ہے مبارکو آپ نے آئی فون 40 پرو میکس نے لی ہے ماشاءاللہ کتنے میں ملے یہ آپ نے گفت دیا مجھے نہیں پیدا کیا یہ ہمارے دوست دانی صاحب یون کی فیکٹری ہے یہ میں آپ ویلاغ بنا رہا ہوں آپ کو عرمینے فیمس کر دینا انشاءاللہ دانی صاحب کیسے ہیں آپ چھیک ہیں کامشاہ ماشاءاللہ کیسے کامشاہ ماشاءاللہ کیسے ہیں شکر تو ہم دلیلہ کرنا چاہیے ہر ہار میں شلی اللہ کریم خیال پر مائری یہ ان کا سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ ان کی فیکٹری ہے اس انسانس انٹرنیشنل کے دام سے سو انپا ایکسپورٹ کرتے ہیں کیا یہ تھی انپر ایکسپورٹ ہے بہت پیارا کلر یہ سیمی ہے بس یہ کلر ہی چینج ہے دانیش بھائی وہی فڑک نہیں ہے یہ دیکھو میں نکالتا ہوں یہ دیکھو میں کیا کلر کا فرنڈ میں فرنڈ میں فرنڈوں پر سے دیکھو نا وہ بھی بھی بھائی جی الحمدللہ میں ابھی عادل صاحب نے بھی جوائن کر لیا عادل صاحب کیسے ہیں آپ تو یہ ٹھیک ہے الحمدللہ یہ ہمارے بہت پیارے دوست ہیں بڑے بھائی ہیں اللہ پاکہ نے سلامت رکھے بڑی محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ ہم دین سے بڑی محبت کرتے ہیں دل ہی محبت کرتے ہیں سارے بھائی کرتے ہیں عادل صاحب کچھ بتائیں کیسا لگ رہے آج آپ کو بہت ارباد ہماری سے ملاتا تو یہ سب سے ماشاءاللہ صاحب بھائیوں سے بہترین لگ رہا جی ماشاءاللہ کتنا بہترین فیل کا دے خوشی ہو رہی ہے خوشی تو ہمیں شہو ہوتی رہتی ہے الحمدللہ اللہ اللہ سی رکھیں جی پیار ہم سب کھامین آمین آمین آدل صاحب بھوک بڑی لگی ہوئی ہے سار جی چلے ہی جیدر جانا کیا کھانے آپ بتائیں پہلے آپ لوگوں نے بتا نہیں کیا کھانے میں تو بیسی کہا نوکو فاسٹ فوڈ ایک بچیل خط فاسٹ فوڈ کھالے تو پھر ریٹ رو پہ اگر فاسٹ فوڈ کھانے تو ریٹ رو پہ کیا کھانے پیزا کھانے پیزا ان کا سب سے پیسٹ ہے جانے پیزا کھانے پیزا کھانے ہم ابھی ریٹ رو پہ ہی آگئے ہیں یہ ریٹ رو کا پیزا ہمارا فیوریٹ ہے ابھی تک کچھ پی سائٹ نہیں ہوگا اس کے لئے جو ہے ہم سائٹ میں جا رہے ہیں بھوگل ہی ہے بہت زیادہ تو ایک اور پیزا ساتھ کرنے کو ڈیل والا وہ کر دیں یہ چیز سکس جو آپ کہہ رہے ہیں چیز چیز سالون ٹھوٹھی سی چیز چیز سالون شاب ٹھوٹھی پیزا سو چک Bangladesh پیزا وا so کھانا سکس ۶ یہ رہا ہے ہمارا فیوریٹ پیزا عادل بھائی کیسا تھا اس کا پاس تھا اور یہ دوسرا جو تھا چیز مزے کی آسا ہے جب آپ کو دیں جی عادل صاحب کیسا لگے آپ کو پھر ان کا ڈالر پیزا یہ سیالکورٹ کی بڑی فیمیس ہے جی گجرہ والا آئسکریم اور اینڈ پلو ہوتا ہے عادل صاحب نے کہا کہ یہ دودھ اس کا پڑا سپیشل عادل صاحب پیئے کے بتائیں آپ نے پیا ہوا ہے آپ کو پتے ہیں میں نے پیا ہوا ہے ہر چیز ہے ہر چیز کر چکا ہوں آپ بتائیں کس نے پیا ہے ابھی اسے انساب کیسا ہے انساب ہوئی ہے اسے بہتر لگ رہا جیسا پہلے دھونڈا لگ رہا ہے میں بھی ٹیز کرتا ہوں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا دن سارا بہت بیزی پیڑا ہے اور اللہ کا شکر ہے سفر ہمارا بہت اچھا رہا ہے اب الحمدللہ ہم نے عادل صاحب کو بھی ڈواپ کر دیا ہے گھرون کے اور اب ہم جا رہے ہیں واپس آستانہ کی طرف سو انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویلاغ میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ